اسلام علیکم ورز زاہد بٹی فرام لاہوریہ اسٹیٹ میرا موائل نمبر ہے 032-422-061 آور سے مجھے اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آج میں ڈی ایچ ایف ایسیون کی ریزڈینشل اور کمرشل فائل کی جو لیٹس پرائس ابھی چاہ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور مارکٹ کی ڈریکشن کیا ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکوشن کریں گے تو سب سے پہلے بات کروں گا ڈی ایچ ایف ایسیون کی پانچ ملہ ریزڈینشل فائل کی جس کا مجھوٹا ریٹ جو ہے پچھلے ایک ویگ سے تھوڑا سا بہتری کی طرف جا رہا ہے اور پہلے اس کا ریٹ جو ہے 29.5 کے راؤنڈ جار رہا تھا جو کافی عرصے سے ادھر سٹیبل ہی تھا اب تھوڑا بہتری کی طرف جا رہا ہے تو ابھی جو مجھوٹا ریٹ ہے وہ 31.5 کا اس کا ہو گیا ہوا ہے اور میں سلسل امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اب تھوڑا بہتری کی طرف ہی جائے گا تو اس کے بعد جو اس کی ایف ایڈیوڑ والی فائل ہے اس کی ویل بیلٹی بلکل ریئر ہے ایف ایڈیوڑ فائل کی ویل بیلٹی نہیں آ رہی تو اس وجہ سے جو ہے اس کا ریٹ بھی جو ہے وہ تقریباً کو 34.5 پہ چلا گیا ہوا ہے لیکن ویل بیلٹی نہ ہونے کے برابر ہے اور اس میں جو پلوٹ آن گرونڈ موجود ہے جن کا بیلٹ ہو چکا ہے اور ہوفلی مید ہے کہ ان کا پوزیشن بھی جو ہے وہ جلدی آ جائے گا میکسیمم ہوفلی مید ہے کہ ایک سے ڈیٹھ سال کے اندر اندر یہاں پہ ڈی ایچے پوزیشن بھی اناؤنس کر دے گا ساری ڈیویلمنٹ آلموس تقریباً 50-60 پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے صرف جو اس کی ایکسس کے لیے ڈی ایچے بریج بنا رہا ہے تو ہوفلی مید ہے جیسے اس کا دو چار ماہ میں یا چھ ماہ میں بریج کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ ایک تو پرائیسیز جمپ کر جائیں گی اور باقی جو فردر ڈیویلمنٹ ہے اس پہ بھی تیزی سے کام پھر شروع ہو جائے گا اس کے بعد میں اگر ساتھ مرلا کی بات کروں تو ساتھ مرلا فائل کا بھی جو موجودہ ریٹ ہے اس میں تھوڑی بہتری نہیں آئی اس کا ریٹ پچھلے کچھ عرصے سے سٹیبل ہی ہے تو اس کا جو بھی موجودہ ریٹ ہے وہ فوٹی ٹو کا چھ رہا ہے اور جو انگرون پراؤڈ موجود ہے ان کا ریٹ تقریبا سال لاکھ سے لے کے میکسیمم تقریبا پچھتر لاکھ تک جا رہا ہے اور یہ دونوں جو میں نے ریٹ شیئر کی ہیں پانچ مرلا اور سات مرلا پراؤٹوں کے یہ کوسٹ آف لینڈ پہ ان پہ ڈیویلمنٹ چارجز علیدہ سے دینے پڑیں گے اس کے بعد میں بات کروں دس مرلا کی تو دس مرلا فائل کا ریٹ جو موجود ہے وہ نائنٹی فائل کا چھ رہا ہے اور جو انگرون پراؤڈ موجود ہے ان کا ریٹ تقریبا مینیمم جو ہے ون فورٹی سے شروع ہو کے میکسیمم دو کروڑ سال لاکھ تک جا رہا ہے دپیننگ ہو لوکیشن آبادی کے گھر بات کی جائے تو دس مرلا میں کافی تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے انڈ پورشن میں بھی جا کے اگر سستے سے سستہ پراؤڈ بھی آپ قرید کے کنسٹرکشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو تب بھی پوسیبل ہے کیونکہ انڈ پورشن تک بھی اسٹیم اتنی کبادی ہو چکی ہے کہ آپ آرام سے اپنا گھر بنا کے وہاں پہ اپنی رہائش رکھ سکیں اس کے بعد میں بات کروں گا ایک نال کی تو ایک نال کی فائل کی اسٹیم اویلبلٹی نہیں آ رہی اور جو انگرون پراؤڈ موجود ہیں ویڈ پوزیشن کے ساتھ ویڈ آل ڈیوز کلیر کے ساتھ ان کا ریٹ اسٹیم جو ہے وہ ون سیونٹی فائی سے شروع ہوکے میکسیمم ساڑھے پانچ کروڑ تک جا رہا ہے ڈپینڈنگ آن لوکیشن جو بالکل لوئیس پلوٹ کے ریٹ ہیں دو کروڑ یا دو کروڑ مائنس میں یہ آپ کو زی ٹو میں ملیں گے فی سیون کا زی ٹو بلوک ہے جو بیدیاں روڑ کی طرف آ جاتا ہے ہٹی آرہ ڈرین کے پاس تو یہاں پہ آپ کو شستے پلوڑ ملیں گے اس سے تھوڑا سا اگر آپ سوا دو سے ڈھائی کروڑ کے بجڑ میں آتے ہیں تو تب آپ کو جو ہے وائی بلوک میں یا یو ٹی میں بھی پوسیبل ہے کہ اس کے لور پورشن میں آپ کو پلوڑ مل جائے تو آبادی آورال سیون میں ایک کنال میں بھی اس ٹیم تقریباً کوئی پچیس سے تیس پرشنٹ ہے جہاں پہ آپ پلوڑ اپنا ایک کنال کا بائے کر کے فوری رہائش رکھ سکتے ہیں سٹروننگ میں اتنی کبادی ہے کہ آپ ایک کنال میں بھی اینڈ پورشن میں بھی کوئی سستے سے سستہ پلوڑ بھی خرید دیں گے تو وہاں پہ بھی اتنی عبادی موجود ہے کہ آپ اپنا گر بیلڈ کر کے وہاں پہ فوری رہائش رکھ سکتے ہیں لاس میں بات کروں گا کمرشل کی تو کمرشل کی چار ملہ فائل کا ریٹ پچھلے ایک ویک سے مسلسل بہتری کی طرف جا رہا ہے اس کا پہلے ریٹ جو تھا نیچے کی طرف جا رہا تھا جو کہ ایک پندرہ پہ لاس ٹیم اس کا ریٹ گیا ہے تو ابھی باتری کی طرف اس کا ریٹ میں سلسل جا رہا ہے کچھ عرصہ ون ٹونٹی فائیو سے ون تھرٹی تک رکھا رہا ہے تو ابھی ٹین کی فائلیں اوپر جانے کی وجہ سے سیون کی فائل میں بھی بہتری آنی شروع ہو گئی ہے تو ابھی جو اس کا کمرشل ایفی ڈیورڈ فائل ہے وہ ون تھرٹی فائل پہ چلا گیا ہوا ہے تو یہ میرے خواہ سے بیس ٹائم ہے جیسے کہ میں اپنی لاس ویڈیوز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ اس کی سیون کی چار ملہ کمرشل فائل بائی کرنا بنتی ہے کیونکہ اس کا ریٹ بالکل منیموم ہے لوکیشن وغیرہ کے دو چانسیز ہیں یا تو سی سی اے تھری کا جو کمرشل ہے وہاں پہ بھی ڈی ایچ اے کے پاس کو سپیس آویلیبل ہے تو وہاں پہ بھی یہ کمرشل ایرڈ جسٹ ہو سکتے ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ یہ موزہ کرباٹ میں جہاں پہ پانچ اور سات ملہ کا بیلٹ ہوا تھا وہاں پہ بھی زیادہ چانسیز ہے کہ وہاں پہ بھی اس کا بیلٹ ہو جائے لیکن جتنا منیموم اس کا ریٹ آیا ہوا ہے کہیں پہ بھی اوورال سیون میں اس کو بیلٹ کرتے ہیں تو منیموم جو سٹارٹنگ ریٹ ہے وہ ہوفلی مید ہے کہ اس کا تقریباً دو کروڑ سے لے کے ڈائی کروڑ تک اس کا مینیموم ریٹ نکل سکتا ہے اور اوورال اگر جو انگرون پلوٹ موجود ہیں کمرشل کے ان کی اگر میں بات کروں تو ان کا اسٹا ہے مینیموم جو ریٹ ہے وہ ڈائی کروڑ سے شروع ہوکے میکسیموم تقریباً چار پانچ کروڑ پانچ ساڑے پانچ تک جاتا ہے ڈپینڈنگ آن لوکیشن آٹھ ملہ کی اگر بات کروں تو آٹھ ملہ کے اوورال جو سیون میں ریٹ ہے وید پوزیشن کے ساتھ پلوٹ وہ تقریباً پانچ کروڑ سے ریٹ شروع ہوکے میکسیموم تقریباً نو دس کروڑ تک جاتے ہیں ڈپینڈنگ آن لوکیشن تو جی ویور یہ تھی ہماری آج کی فائلز اور آنگرون جو پلوٹ موجود ہیں ان کے حوالی سے آج کی ویڈیو تو مارکٹ کی ڈیکشن میں نے بتائی ہے کہ ابھی پلس کی طرف جا رہی ہے تو اگر آپ کا پلان ہے انویسمنٹ کرنے کا فائلز کے اندر یا پلوٹ کے اندر دونوں پرپیزز میں جو ہے وہ پلوٹ بھی پلس کی طرف جا رہے ہیں اور جو فائز ہیں ان کا ریٹ بھی تھوڑا پلس کی طرف جا رہا ہے تو اگر آپ کا انویسمنٹ کا پلان ہے یا آپ کا فیوچر گھر بنانے کا پلان ہے تو یہ بیس ٹائم ہے اس سے پہلے کہ آپ چیزیں ہاں سے نکلیں آپ کو اس اپورچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ آنے والے دلوں میں مسلسل جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹ جو ہے مائنس کی طرف جائے گا تو پروپرٹی میں لوگ پیسے نکال کے انویسٹ کریں گے تو جس سے چیزوں میں مزید بہتری آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو اپورچونٹی سے میرے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے بیس ٹائم ہے تو فردر انفومیشن کے لیے فردر ڈیٹیل کے لیے یہاں پہ آپ کا پلوٹ ہے اس کی اسیسمنٹ چاہ رہے ہیں سیون میں بائنگ سیالنگ کے لیے ریزڈینشل میں کمرشل میں آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں یہ میرا موائل نمبر ہے وارس اپ مجیسی نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی مزید احنمائی کروں گا نیکسٹ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں اللہ حافظ